اسلام علیکم دوستو ایک سوال بار بار مجھ سے دوست پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو نیریں بنی ہوئی ہیں سلیمان کی ہیڈ ورکس کے اوپر پاک پتن والی نیر، سادکیہ والی نیر اور فورٹ والی نیر یہ نیریں کب چلیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نیریں تب چلیں گی جب پانی نورمل ہو جائے گا جب سیلاب نہیں رہے گا دریائے ستلج میں تو سیلاب کب ہوتا ہے؟ کتنا پانی آئے؟ تو سیلاب ہوتا ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب دیا گیا تھا انیس سو اٹھاسی والے فلڈ کے بعد انیس سو اٹھاسی والا فلڈ دریائے ستلج کا ایسا فلڈ تھا جس نے بہت زیادہ تباہی مچائی تو اس کے بعد کمیٹیز بٹھائی گئیں جن میں افیسر شامل تھے اور ایکسپرٹ شامل تھے تو انیس سو انانوے میں جو ایک کمیٹی بیٹھی تھی انہوں نے کچھ لیمٹس تحقی تھی کہ کتنا پانی ہوگا تو وہ نارمل ہوگا اور کتنا پانی ہوگا تو سلاب ہوگا تو جناب اگر تو پانی ہو پچاس ہزار کیوسک تک دریائے ستلج میں تو اسے وہ کہتے ہیں نارمل پانی ہے فلڈ نہیں ہے سلاب نہیں ہے اور اگر پچاس ہزار سے پانی زیادہ ہو تو اسے کہتے ہیں فلڈ ہے اب پچاس ہزار سے پانی کا زیادہ ہونا تو اتنا زیادہ پانی نہیں ہے اگر اکامن باون یا ساٹھ ہزار کیوسک ہو لیکن اسے کیوں سلاب کہتے ہیں یہاں پہ آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اصل میں دریائے ستلوج کا پانی ہمارے پاس نہیں ہے پاکستان کے پاس یہ پانی ہے انڈیا کے پاس اور اس کا کنٹرول بھی انڈیا کے پاس ہے تو انڈیا ایک زیادتی کرتا ہے کہ جب ان کے پاس پانی اوور ہو جاتا ہے تو ہماری طرف بھیج دیتا ہے اور یہ بات میں کچھ سائیڈ لے کے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات اگر میں بلکل ایک انڈیپینڈنٹ ابزرور ہو کے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی کرتا ہے کہ جب ان کے پاس اوور پانی ہو تو وہ ہماری طرف بھیج دیتے ہیں اور فلڈ آ جاتا ہے کیونکہ اس کا کنٹرول ہے انڈیا کے پاس اور جب ان کے پاس پانی ان کی اپنی ضرورت کا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ ہماری زمینیں سراب نہیں ہو پاتی ہمیں پانی بہت کم دیا جاتا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں ڈیٹا بھی بتاؤں گا کہ پچھلے سالوں میں ہائیسٹ پیک کیا تھی لیکن آج ہم اسی بات کی طرف رہتے ہیں کہ پچاس ہزار سے اوپر اگر پانی ہو تو اسے کہتے ہیں فلڈ اب یہ فلڈ کو بھی آگے انہوں نے کٹیگرائز کر دیا ہے کہ پچاس ہزار سے اوپر اوپر جیسے جیسے پانی جاتا رہے گا تو کون سا فلڈ ہوگا تو جناب پانچ کٹیگریز بنائی تھی انیس سو انانوے میں جو کمیٹی بیٹھی تھی انہوں نے اور یہ پانچ کٹیگریز میں سے پہلی کٹیگری ہے لو فلڈ دوسری کٹیگری میڈیم فلڈ اس کے بعد ہائی فلڈ پھر چوتھے نمبر پہ ویری ہائی فلڈ اور پانچویں نمبر پہ ہے ایکسیپشنلی ہائی فلڈ اب کتنا کتنا پانی ہوگا تو وہ ان میں سے کس کس کٹیگری میں آئے گا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اگر تو پانی ہوگا پچاس ہزار سے اسی ہزار کے درمیان تو اس ٹیکنیکل کمیٹی نے کہا کہ یہ ہوگا لو فلڈ اور اگر اسی ہزار سے پانی کراس کر جائے گا اور اسی ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار کے درمیان ہوگا تو اسے کہا جائے گا میڈیم فلڈ اگر پانی ہوگا ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ پچھتر ہزار کے درمیان تو اسے کہا جائے گا ہائی فلڈ اگر پانی ہوگا ایک لاکھ پچھتر ہزار کیوسک سے دیکھے دو لاکھ پچیس ہزار کیوسک تک تو اسے کہا جائے گا ویری ہائی فلڈ پہلے جو پانی چلتا رہا ہے ایک لاکھ ہکانویں ہزار کیوسک تک وہ سیکنڈ آئیسٹ پیک تھی ویری ہائی فلڈ تھا اور اگر پانی دو لکھ پچیس ہزار کیوسک کو بھی کراس کر جائے گا تو پھر اسے کہا جائے گا ایکسپشنلی ہائی فلڈ اور اس کا مطلب دو لکھ پچیس ہزار سے بھی زیادہ ہوگا پانی دو لکھ پچیس ہزار کیوسک تک پانی چلتا رہا ہے تو وہ ایکسپشنلی ہائی فلڈ تھا یعنی سب سے زیادہ سہلاب تھا اور اس کی سب سے ہوجی لیمٹ ہے وہاں پہنچا تھا اور اسی وجہ سے ہماری قسم میں تباہی فلڈ سب سے زیادہ ہوئی تھی کیونکہ سب سے زیادہ جو فلڈ کی پیک وہاں تک پہنچ گیا تھا پانی ہیڈ سولیمانکی نے سیکنڈ آئیسٹ پیک کو ٹچ کیا اور امید یہ ہے کہ جو آگے ہیڈ اسلام ہے کیونکہ پانی تین دن میں پہنچتا ہے ہیڈ سولیمانکی سے آگے ہیڈ اسلام کی طرف اور امید یہ ہے کہ پانی راستے میں بکھر جائے گا اور ہیڈ اسلام اور اس سے پہلے جو میلسی سائفن آتی ہے کیا سیکنڈ آئیسٹ پیک کو ٹچ نہیں کریں گے بلکہ جو نیچلا سلاب ہے نا درمیانے درجے کا جو فلڈ ہے میڈیم فلڈ یا ہی فلڈ وہاں تک صرف پہنچے گا ہیڈ اسلام اور جو آگے پانچنت آتا ہے وہ ہیڈ اسلام سے بھی کافی آگے ہے تقریبا ہیڈ اسلام سے بھی آگے دو تین دن میں پانی پانچنت تک پہنچتا ہے تو پانچنت میں زیادہ سے زیادہ یا لو فلڈ ہوگا یا میڈیم فلڈ ہوگا اس سے زیادہ فلڈ نہیں ہوگا کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے راستے میں فاصلی بند ٹوٹتے ہیں زمینوں جو زمینے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ پانی جذب کرتی ہیں تو جاتے جاتے پانی کم ہو جاتا ہے تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کب پانی نارمل ہوگا کتنا پانی ہوگا تو ہم کہیں گے کہ نارمل پانی ہے سلاب نہیں ہے اور تب نہرے چلیں گی پچاس زار کیوں سکتا دوں گا اور پچاس زار سے زیادہ ہو تو اس کو گورنمنٹ نے کیسے کیٹاگرائز کیا گیا ہے گورنمنٹ کی اس کمیٹی نے کیٹاگرائز کیا تھا جو انیس سو انانوے میں بیٹھی تھی جس میں ٹیکنیشنز شامل تھے جس میں انجینئرز شامل تھے اور جس میں اور ایکسپرٹس اور اپزرورز شامل تھے تیکیو ویرے پچ